سبسکرائب کریں تھائنگ سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں حالیلویہ دھنواد ایشو اس اندر سے صبح کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں پتا کہ آپ نے ہمیں جیون دیا آپ نے ہمیں سواسے دی اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں میرپیوں اس اندر سے سمائی کے لئے کہ خداوند نے آپ کو جیون دیا آپ کو سواسے دی آپ کے جیون میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کیا آپ کے جیون میں ایک نیا پرکاس ایک نئی روشنی ایک نئی امید دی ہے آپ کے بچوں میں آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں آپ کے ہر ایک چیزوں میں پرمیسر نے مدد کی ہے تو آج ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے بڑا مول منتر جو ہوتا ہے جیون کا سب سے پرمیسر کا وچن یہاں پہ کہتا ہے آپ کو جیون کہاں سے ملا ہے یہ بات آج ہمارے جیون میں ہونی چاہیے یدی آج پرمیسر نے ہمیں جیون دیا ہے تو کیا وہ آج کو سمالے گا نہیں آپ کو یدی آپ کو پرمیسر نے سامرط دی ہے وہ طاقت دیا ہے وہ سواس دیا ہے جس کے بدولت آج آپ جیوی تھے آپ پرمیسر سے وچن سنتے ہیں آپ راتنا کرتے ہیں ونتی کرتے ہیں نیویدن کرتے ہیں کہ خدا آج میری جیون میں آپ کام کرنے والے پرمیسر ہیں ہالیلویہ اسی لئے پرمیسر گوچن کہتا ہے اپنے ماتا پتا سے اور ان کو یہ کہاں سے ملا ہالیلویہ جو آج آپ کو جیون ملا اور آپ کو آپ کے جو ماتا پتا ہیں آپ کے بھائی بہن ہیں ان کو جیون کہاں سے ملا کیونکہ یہ جیون کا مول ہے اس بات کو ہمیں سمجھنا بہت جروری ہے انیوار روپ سے یہ دی ہم منوش کا ادن کی وادکا اور منوش کی رچنا پر پہنچ یہ دی جاتے ہیں یہ دی وہاں پر سوچتے ہیں کہ وہاں پر ایسی کیا گھٹنا گھٹی آدم اور ہوا کے سمجھے میں تو جہاں سے آدم اور ہوا کا ونصد شٹارٹ ہوتا ہے ہالیلویہ خدا نے آپ کو آج برکت دی ہے آپ کو سواسے دی ہے تو آج اس وچن کو انتیم تک سننا کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے عدفتی ادھائیدو اور ساتھ میں لکھا ہے اور یہوا یعنی پرمیشون نے آدم کو بھومی کی مٹی سے رچا اور اس کے نتنوں میں جیون کا سواس پھونک دیا اور آدم ایک جیویت یعنی جیویتہ پرانڈی بن گیا ہالیلویہ آدم کو کس طریقے سے پرمیشون نے بنایا یعنی ہمارے پوربوجوں کو کس طریقے سے پرمیشون نے بنایا مٹی سے رچا ہے اور پرمیشون کا وچن یہ بھی کہتا ہے میرے پیوں یاد رکھیے گا جس طریقے ستپتک پشتک میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے تجھے مٹی سے تو بنایا ہے لیکن میں تجھے مٹی میں ملا دوں گا لیکن آدمہر ہوا کو جب بنایا تھا تو پرمیشون یہ ڈیمانڈ نہیں رکھا تھا یہ سامنے رچنائے نہیں رکھی تھی کہ میں تمہیں مار دوں گا کیونکہ کوئی بھی پیتا کوئی بھی ماں ہوتی اپنے بچوں کو نہیں مارنا چاہتی لیکن آج ہمارا پیتا کہتا ہے کہ تمہاری گلتیوں کے کارن آج مجھے وہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ پرمیشون جانتا ہے کہ منوشہ ہیں ان کے ہاتھوں جس طریقے سے آدم اور ہوا نے پاپ دیا اس سے پہلے بڑے بڑے سورگدوتوں نے پاپ کیا لیکن پرمیشون نے کیا کیا ہٹا دیا سب کو سب کو نیچے دھرتی پر پھیک دیا حالیلویہ کیونکہ آج ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارے جیون میں یدی سوانس ہے تو وہ پرمیشون کا دیا ہوا ہے سمجھت جیون پرمیشون کی اور سے آتا ہے یہ بھی بات یاد رکھنا ہے یدی آپ کو جیون آج ملا ہوا ہے تو وہ پرمیشون نے دیا ہوا ہے جو جیون آپ کو آپ کے پاس آتا ہے سوانسے آتی ہے تو خداون کی اور سے آتی ہے پہلا یہ انہا دہائے پانچ اور بیس میں لکھا ہے سچا پرمیشون اور اند جیون یہی ہے جیون سرو شکتیمان پرمیشون کی ایک ویسیستہ ہے ایک گڑھ ہے اس کا یہی سو بھاو ہے ہالیلویہ کیا آج ہمیں سیکھنے کے ملتا ہے کہ پرمیشون نے منوشوں کو رچا لیکن آج آج ہمارے اندر اہنکار ہے آج ہمارے اندر گھمنڈ ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دھنوان ہیں طاقتور ہیں ہر ایک چیز میں سمپن ہیں لیکن وہ پرمیشون کی اور نہیں پھرتے ہیں پرمیشون نے کہا کہ اگر آج تم اپنے آپ اپنے اندر اہنکار رکھتے ہو تو میں جانتا ہوں کہ تجھے مٹی میں ملاؤں گا ہالیلویہ لیکن میرے پیوں ہمارے بہت سارے مسیح بھائی میں نے کتنا بھی پیسہ ہو جائے کتنا بھی دھن ہو جائے کتنا بھی دولت ہو جائے کتنی پہنچ ہو جائے لیکن وہ سنسار کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں کیوں کیونکہ سنسار میں برائیاں ہیں سنسار میں گندے کام ہیں سنسار میں بہت ساری سمشیائیں ہیں کیونکہ ایک مسیح نہیں دیکھ سکتا ہے کیونکہ وہ سچے خدا پرمیشون کی ارادنہ کرتا ہے جس نے درتیہ کاس اور سرشتی کی رچنا کی جس نے پرمیشون نے خود آپ کو جیون اور سواس دیا کیا آج پرمیشون سے آپ بلوہ کریں گے کیا پرمیشون کی برود آج آپ کھڑے ہوں گے کبھی بھی نہیں ہوں گے کیونکہ پرمیشون کا وچن کہتا ہے جیون تھوڑے سمیے کے لیے پرمیشون دوارہ دیا گیا یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے کیا ہے ایک رن ہے ایک دھروہر ہے جس طریق کے آیوب کے پوستہ کا دھائیک اور اکیس میں لکھا ہوا یہ ہو نے دیا اور یہ ہو ہی نے لیا یہ ہو کا نام دھن ہے آلیلوی آج ہمیں کیا بات یاد رکھنا ہے یہ آج آپ کے جیون میں سمجھ آتی ہیں آپ کے جیون کچھ چھن جاتا ہے کچھ چلا جاتا ہے تو آپ کو ڈرنا نہیں آپ کو گھبرانا نہیں ہے کیونکہ آیوب کے پوستہ کا دھیا ایک اور اکیس میں لکھائے جو یہ ہو نے دیا جو پرمیش نے دیا پرمیش نے لے لیا ہالیلوی آج پرمیش آپ کو دینا چاہتا ہے کیا دینا چاہتا جیون جیون میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ہر پرکار کی سمجھ آئیں آپ کے جیون سے ٹل جائیں ہالیلوی یہ پرمیش کا وچن کہتا ہے جیون پرمیش کی اور سے ایک مول اپہار ہے ہمیں اسے کبھی نہیں بھول چاہیے آج سنچار کے لوگ ایک دوسرے کو پہار دیتے کسی بڑی پہ کسی جنو دن پہ کبھی بھی کسی بھی ٹائم کسی بھی سو بھ سو پر تو پرمیش کا وچن یہاں پہ کہتا ہے ہم نہ تو اسے دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں نہ اسے چھو سکتے ہیں اور نہ اس کے ساتھ سودہ کر سکتے ہیں جیون ایک اب بھاوتک ناسور چیز ہے یا آج اور کل نہیں ہے ہالیلویہ آج ہے لیکن کل نہیں ہے کیا آج ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ خدا وند نے کہا کہ جی تم میرے بچے ہو تم میرے بیٹے اور بیٹیا ہو تم میرے وچن سے پریم کرتے ہو تو میں تمہیں جیون دوں گا آج کبھی اور کل کبھی ہالیلویہ آج ہمارے جیون میں سمجھ شاہ تو ہیں آج ہم روتے ہیں آج ہم بھی لگتے ہیں آج ہم پریشان ہیں لیکن پرمیشن نے کہا ساری ریک جیون جو کہ منوش کی اس کی سرشتی کے سمجھ دیا گیا تھا آتم جیون یا نیا جیون ہے جو کہ پرمیشن بسواسی کو مسی کے دوارہ پردان کرتا ہے پہلا پیسیوں ادھیائی دو اور ایک میں لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی جیلایا جو اپنے اپرادوں اور پاپوں کے کارن مارے ہوئے ہیں ہالیلویہ اور نیا جیون پرمیشن کی اور ایک بھار آپ بچانے کے لئے آیا ہے آپ کو جیون دینے کے لئے آیا ہے آپ کی جیون کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے کے لئے پرمیشن آیا ہے تو آج ہمیں بھلکن بھے گھبرانے کو سکتا نہیں آلیلویہ دھنوا دشو آج خدا وند کا مہمہ کریں اور دھنوا کریں کہ پرمیشن نے آپ کو جیون دیا آپ کو سوا سے دیا آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو آپ سمحال ہے ہالیلویہ کیونکہ پرمیشن ہمارا جیون دینے وارا پرمیشن ہے اسی طریقے ہم جانتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک جیون کا سات سال کتنا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے سمیں میں آٹھ سو سال ناؤ سو سال ہجار سال پندرہ سو ورز لوگ جیتے تھے لیکن آج پچاس سال کوئی نہیں جی پاتا ہے کیوں کیونکہ پرمیشن کے وچنوں سے آج ہم بھاگ چکے ہیں آج ہمیں ڈر لگتا ہے پرات نہ کرنے سے اس کے وچن کو سات کتنا تھا آٹ سو چی آلیس ور تھا ہوت پتی گیارہ میں لکھا جل پر پہل اگباد کا جی ون جگہ آدھی گھڑ گیا تین سو تیرانوے ورز کا ہو گیا لیکن موزہ کے کال میں بجن سے گیتہ دہائے نبی اور دس میں لکھا آئے ہماری آئیو کے ورز ستر ہوتے ہیں اور چاہے بال بل کے کارن اس کی اسی ورز بھی ہو جائے تو بھی ان کا گھمن کیول پرمی سر ورز کہتا ہے کشت اور سو ہوتا ہے آج ہم بلے کتنا آپ کو پھٹ کر لیں مجبوط کر لیں لیکن جو پرمی سر ورز کہتا وہ وہ پورا ہوگا آج لو ستر ورز کے جیون میں سو سال کے جیون مرتے ہیں لیکن آج کیوں نہیں جی پاتے ہیں آج اس کا دھنوا نہیں کرتے آج ہم بھول گئے ہیں آج ہم ڈر گئے ہیں آج ہم سیطانی طاقت سے پیچھے ہٹ گئے ہیں لیکن پرمی سر نے کہا تم میرے بچے ہو تم میرے بیٹیا اور بیٹیا ہو آج میں تمہیں آسیز دوں گا تمہیں برکت دوں گا تمہارے جیون کو سمحال لے والا تمہارا جندہ جیوت یہ ہوا پرمی سر ہے تو آج ہمیں کس بات کر آج یہ ہوا کا دھنوا کریں آلیلوی آج پرمی کی مہیمہ کریں آلیلوی 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 دھنوا دیشو دھنوا دیشو ربو آپ کی ستی ہو آپ جیون اور سوانس دیا ہے اس اندر سے سمی کے لئے جو خدا وند آپ نے ہمیں سمحال ہے ہمارے گھر پریبار ہمارے بچوں کو سبھی کو آپ نے جیون اور سوانس دیا آلیلوی دھنوا دیشو میرے پریبار پریبار آج آپ کی جندگی میں اس پراتنہ کے دورہ آپ جیون میں ہر ایک گھٹے اور کمی کو پورا کرنے والا بچہ شکتی مان پریبار ہے آپ کو بلکن بھی نہیں گھبرانا ہے بلکن بھی آپ کو چنتا نہیں کرنا ہے کیونکہ پریبار آپ جیون پریبار 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 بھی بھائی بینوں کو پر رکھیں جو آج آپ پہ بسواز کرتے ہیں بھاروسہ رکھتے ہیں پیتا پرمیشر اور آپ کے وچنوں کو سنا پیتا پرمیشر اس پراتنہ کے دورہ آج ان کے جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو دور ہونے پائے پرمیشر اور وہ ہر ایک چیزیں پوری ہونے پیتے جن کے من میں آج چل رہے ہیں پیتا پرمیشر وہ ہر ایک کام سفل ہونے پائے جس کام کے لیے آج وہ پراتنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کیونکہ آپ بچے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پیتا پرمیشر ان کے جیون کی ہر ایک پرکار ہر پرکار کے سینے میں درد پیروں میں درد گھٹنوں میں درد آج اس کے پاس سردی لگی ہوئے پیتا پرمیشر آج اس کولڈ کے مارے آج وہ بہت جدہ کام پرمیشر آج وہ درے ہیں بیماریاں ان کے سریروں میں ہیں آج مسیح کے نام سے ہم پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں کہ خودہ ان کے جیون کی ہر چیزوں کو دیکھ ریک کر پیتا پرمیشر آج ان کے گھر میں جو بھی کسی پرکار کی گھٹی اور کمی ہیں پیتا پرمیشر آج ان کے ہر ایک چیزوں میں آپ برکت دینے والے پیتا پرمیشر ان کے ہر ایک ماتا پیتا بھائی بہنوں کے جیون بھائی بہن اپنے بچے کو پر ہاتھ رکھ کر ونت کر آج فرات نا کے دور آگ دے گا بوجھ ہر ایک مسی بھائی بہن آپ کسی بھی کام میں آپ پیسہ پیسہ آج کسی پرکار کی بیجا نہیں لگ رہا انہیک پرکار کی بات جیون میں ہو سکتی ہیں آج نوکری اور جاب اور برکت گھر میں نہیں آج وہ ہر چیز آپ کے گھروں میں رکھے گا اور آپ جیون میں بہت کیونکہ وچن کو یاد رکھے گا جس نے بسواز کیا اس کے جیون بہت سارے پھال آئیں گے جس نے بسواز کیا اس میں انہیک پرکار کی پھال آئیں گے ہیسو مسی نے کہا ہے دھائے رکھے گا بسواز رکھے گا تیرے جیون بہت ساری آسی آئیں آئیں آلیلویہ دھنمہ دشو میرے پرید بھائیون پرمیشتر آج آپ کو آجات کرنے کے لیے آیا ہے پرمیشتر آپ کو آج ہر پرکار کی بھری سنگتی سے بچانے کے لیے آیا ہے اس رشتی پر اپنے آپ کو بلیدان کر دیا اپنا لہو بہایا اس لہو پویتر لہو کے نام سے ہم آگیا اپنے بچوں کے لیے اپنے ہر ایک بہن بھائیوں کے لیے ہر دعا کرتے ہیں اس مسیح کے نام سے کیونکہ آج میرے مسیح بھائی بہن ہیں پورے سنسار کی لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں پتا پرمیشتر آج وہ کہیں پھر کسی بھی دیس میں کسی بھی راج میں کسی بھی سہر میں آج پتا پرمیشتر کہ دے ان کے کانوں تک آواج پہنچ رہی ہے پتا پرمیشتر تو ان کو آج چنگائی دے ہر پرکار کی سمشیاؤں سے ان کو آج 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 وہ فیور بخار انک برکار کے درد انک برکار کے گھٹنوں میں درد ہیں آج وہ ہاتھ رکھیں اسو مسی کے نام سے آج آپ آج 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 ہر بھائی بہن اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے نوکری کے لیے اپنے جاب کے لیے اپنے کھیتی کے لیے اپنے دکان کے لیے اپنے ہر ایک چیزوں کے لیے آج وہ آگ میں ہیں اسو مسی کے نام سے آگ دیجی آلیلویہ آلیلویہ دھنویہ 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 پرگو آپ کے ستی مسی کے نام سے ہم ہر پرکار کے سمجھ شاؤں کے لیے آگ دیتے ہیں اس طرح کے آپ نے راجہ سلیمان کو گیان اور بدھی اور سمجھ دیا اس طرح بہت ساری لوگوں کو بچا ہے اس طریقے آپ نے اجرائیل کو بچا یا ہے اس طریقے خدا وند آپ کو بچانے کے لئے آیا ہے ہالیلویہ دھنویہ 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 مسی کے نام سے ہمار پرکار کے دوشتہ آتما گھر کے بچوں کے جیون کو لے کر جتنی بھی دوشتہ آتما گھر آتما مسی کے نام سے ہم آگ دیتے ہیں مسی کے نام سے ایک خدا وند کیونکہ آپ نے کہا ہے جہاں پر دو چار لوگ میرے سپرات نہ کرنے والے آپ ہیں کیونکہ آپ سرشتی کے راجہ ہیں پورے سنسار کے راجہ ہیں اس پرتبی کو چلانے والے آپ پر پر میشر ہم آگ دیتے مسی کے نام سے ہر ایک بہنوں کے جیون سے ہر جاب میں وزی پر بہن جن کے پاس نہیں ہے اس مسی کے نام سے کیونکہ آپ نے کہا ہے تو مجھے کار کی دشتی آتما گند آتما نگ نگ سنسی کے نام سے پر میشر آمین میرے پیر بہنوں پر میشر کے وچن پر بسواس رکھی آج خدا ون نے آپ کے جیون میں آپ کو آسیس اور برکت دی ہے آپ کو بلکن بھی گھبرانا نہیں ہے بلکن بھی نیڑڑنا ہے کہ پر میشر آپ کے ساتھ کھڑا ہے یعنی آج سیطان آپ کے خلاب کھڑا ہے تو پر میشر آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس لئے آپ دھائیر رکھنا ہے ویسواس رکھنا ہے اور پر میشر کی وچن کے دورہ اور پر میشر آپ کے گھروں میں برکت اور آسیس آئیں اور جو آپ پراتنہ اور ریکیوش نیویدن ہمارے پاس بھیجتے ہیں ہم انہیں پراتنہ کے دوارہ سبی کے لئے پراتنہ اور دعا کرتے اس کو پڑھنے کے بعد اس لئے ہم پر میشر سے نیویدن کرتے ہیں کہ خدا جو بھی آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں دان دیتے خدا ان کے پریبار میں بہت ساری آسیس اور برکت دینے والا وہ خدا ہے اس لئے آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کو صبح سام پراتنہ کرنا ہے تاکہ پر میشر آپ کی جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کر سکے اور آپ مجبوط ہو سکے آپ پا چل سکے کیونکہ پر میشر آپ کو چلانے والا ہے اس لئے اس پراتنہ کو یدی آپ دوسروں تک بھیجیں گے تو آپ کے گھر میں اور آسیس اور برکت آئے گی حالیلوی حالیلوی دھنم آدی شکریہ آپ کی مہمہ حبت پر میشر آمین موسیقی